نمشکار سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے ہی پریوار ہنمان سے پریوار میں آشا کرتے ہیں کہ پربوشی ہنمان جی مہاراج جی آپ سبی پر بہت کرپا بنائے رکھیں اور آپ سبی کے جیون کو اچھے کرموں میں لگائے رکھیں دوستوں جس طرح مہاراج جی سے کسی کے من کی بات چھپی نہیں رہ سکتی اسی طرح بابا مہاراج جی سے کسی کا کوئی روح چھپا نہیں رہ سکتا بابا مہاراج جی نہ کیولا آپ کے کرم کے مارک دشیت کرتے ہیں بلکہ اگر آپ کے جیون میں کوئی شاریک کسٹ آجائے شاریک روگ آجائے یا ایسا روگ ہو جس کا ڈوکٹروں کے پاس بھی نیوارن نہ ہو مہاراج جی اسے آپ کے بکتی پرشاد گروپ میں ٹھیک کر دیتے ہیں دوستوں جیون میں جو کسٹ ہوتے ہیں یہ انہیکوں پرکار کیا ہوتے ہیں آرتی کسٹ مہانسی کسٹ شاریک کسٹ اور ان سبی کسٹوں کا نیوارن ایک ہی جگہ پر ہے وہ ہیں سنکٹ موچن شریح ہنمان جی ارطاعت بابا مہاراج جی اگر آپ مہاراج جی اور ہنمان جی سے ان سبی کسٹوں کے نیوارن کے لیے بھاکتی کرتے ہیں پریم رکھتے ہیں اور ستے کی راہ پر چلتے ہیں تو آپ کو ان میں سے مہاراج جی کوئی بھی کسٹ نہیں ہونے دیتے بابا کے ایک بھاکتوں ہیں بچن سنگ جی آج ان کے پیدا جی کا ایک واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ بابا مہاراج جی نے کس طرح ایک اسادی روگ کو پونوں سے ٹھیک کر دیا جہاں پر ڈوکٹر نے بھی ہاتھ کڑے کر لیے تھے دوستو اس سے پہلے آگے بڑھیں آپ سب سے ایک چھوٹی سی گجاری سے اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں برثمبار ویڈیو دیکھتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر لیجئے تاکہ آنے والے سبھی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اس بہت ہی عدبوت پیارے گھڑنا کرم پر دوستو یہ بات ہے سن 1950 کی اس سے میں ہمارا دیش آجاد ہوا ہی تھا انگریجوں کی لوٹنے کے کارن ہمارے دیش میں بہت تک سویدہیں بہت کم بچی تھی نہ کوئی سنچار کا سادن تھا نہ ہی کوئی آنے جانے کے لیے گاڑیاں ہوتی تھی اور اگر کوئی بہت ہی گہرے روک سے بیمار ہو جائے تو ان لوگوں کا علاج بھی نہیں ہو پاتا تھا بچن سنگھ جو کی مہارا جی کے بھگت رہے ہیں وہ اپنے ادھکاری اور بابا مہارا جی کے ساتھ نینی تال سے کار دورہ ایک بار حلوانی گئے تھے ان کے ادھکاری بابا کے بڑے ہی بھگت تھے اور انہی کے آگرہ پر ہی مہارا جی کار میں بیٹھے تھے چونکہ بچن جی مہارا جی سے اس سمیہ تک اتنا نہیں ملے تھے وہ تو خالی اپنے ادھکاری جی کے کہنے پر ہی ان کے ساتھ جا رہے تھے اور بچن جی کو سگریٹ پینے کی لط لگی ہوئی تھی راستے میں وہ سگریٹ پی رہے تھے اور ان کے من میں بابا کے پرتی بڑی ہی اپیکشہ کا بھاو تھا کیونکہ انہیں مہارا جی میں سب کچھ بھی ایسا در نہیں دکھ رہا تھا انہیں تو بس لگ رہا تھا کہ ایک سادان سا انسان دوتی پہنے ہوئے کمبہ لپیٹ ہوئے بیٹھا ہے اس پہلی ملاقات میں بچن جی مہارا جی سے زیادہ گھلے ملے نہیں اور نہیں ان کے باتچیت ہوئی اس کے بعد کافی سمیں بیٹھ گیا اور سال آیا سن انیس سو ستی آون کا انیس سو ستی آون میں ان کے ماں کے ندھن کے بعد وہ پیتا جی کے ساتھ ہی بھوالی میں تھے تب رات میں ان کے پیتا جی چنک سے بہت بیمار پڑ گئے ان کے پیتا جی کے پیٹ میں بہت تیز درد اٹھا پھر انہوں نے بھوالی سے ایک ڈکٹر کو بلائیا ڈکٹر نے ایک انجیکسن لگایا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا دوسرے دن نیندہ سے دوسرے ڈکٹر آئے انہوں نے بتایا کہ ان کے پیتا جی کے جو پیتا شے ہے اس کا آپریشن ترند ہونا چاہیے تو بچن جی سمیب کے ٹی بی سینیٹوریم کے ڈکٹروں سے پرامش کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے وہیں پر مہارا جی کے ایک بھگت دوارہ نرمیت ایک چھوٹے سے ہنمان جی مندیر کے پرتشتان ہے تو پوجہ کی تیانے چل رہی تھی بچن جی وہیں رکھ کر تھوڑا دیکھنے لگے بابا آئے تو آوش ہے لیکن آگیات رہے پتہ نہیں کیوں یہ پیتا جی کے بیمار ہونے کا کارن تھا یا کچھ اور پر انتو ان کے مند میں اچانک مہارا جی کے درشن کی اتسکتہ جاگ اٹھی وہیں پر کسی انہیں بھگ سے انہوں نے سنا کہ بابا نے کسی کو سمادھی لگا دی ہے یہ سن کر ان کے مند میں اور زیادہ اچسکتہ بڑھ گئی اسی دن شام کو نینیتال برش ٹیسن سے ایک سندیس لے کر ایک وقتی ان کے پاس آیا اس نے انہیں بابا نیم کروڑی کے پاس چلنے کو کہا اس میں تو بچن جی نے سندیس پر کوئی دھیان نہیں دیا لیکن رات میں برش ٹیسن گئے اور سندیس واق کے بارے میں جانکاری کرنے لگے پر انتو کسی سے کچھ بھی نہیں پتا چلا کہ وہ سندیس واق کون تھا ویکتیس سے پوچھا کہ بابا نیم کروڑی سے میں کہاں مل پاؤں گا اس ویکتیس سے ملی جانکاری کے انسار وہ بابا کے پاس گئے تو بابا نے نام لے کر سیدھا پوچھا کہ تیری پتا جی بہت بیمار ہیں بچن جی نے کہا کہ ہاں بابا تب مہارا جی بولے تو من ہی من میں سوچ رہے تھے کہ وہ مر جائے گا لیکن ایشوہ نے اسے ٹھیک کر دیا ہے ڈوکٹر نے انیم سے دو تین آم بچن جی کو دیئے اور کہا کہ یہ اپنے پتا کو کھلا دینا گھرا کر بچن جی نے مہارا جی دوارہ پرشاد شروع دیئے گئے آم اپنے پتا جی کو کھلائے آم کا سیون کرتے ہی ان کی حالت سدھنے لگی کچھ دنوں بعد بابا نے انہیں پھر سے بولایا تب وہ ان کے پاس گئے لیکن چرنس پرس نہیں کیے وہ دلی لوٹنے کی یوجنا بنا ہی رہتے تب ہی بابا نے کہا کہ تُو دلی جا رہا ہے تو گھاڑی بہت تیچ چلاتا ہے اپنے پتا جی کو اچھی طرح سے لے کر جانا وہ ٹھیک ہو جائیں گے مہارا جی دوارہ اتنا وادسلے پریم بچن جی کے من کو چھو گیا تب انہوں نے جھک کر بابا کو چرنس پرس کیے اور بابا کی ان پر ایسی کرپا ہوئی کہ ان کی پتا جی کا کبھی بھی آپریشن نہیں ہوا وہ پونھوں سے سوست ہو گئے اور نہ ہی کالانتر میں کوئی انہی روگ نے انہیں شاری کشٹ دیا دوستو بھکتی نہ صرف آپ کو آرثی اور مانسک شانتی ایون سکھ دیتی ہے ابھی تو آپ کے شاری کشٹوں کے نیوارن کے لیے بھی اس سے بڑھ کر کوئی اپچار نہیں ہاں ڈاکٹر اور ویجیان کچھ حد تک سنکیت اوشے پردان کرتے ہیں ہاں ڈاکٹر ایون ویجیان کچھ حد تک سنکیت ضرور اپلابد کراتے ہیں پر انتر نیوارن تو صرف اپرالے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اگر اس میں بھی آپ کی بھکتی سم ملیت ہو تو اپرال آپ کے لیے پلپل کا خیال لگتا ہے اس شریک کو ہونے والے سبھی کشٹ ہمارے ہی کرموں کا پرتیفل ہوتے ہیں جیون میں جتنا سوچ سمجھ کر قدم فونک فونک کر آپ کرم کریں گے اور ستے کے ساتھ ہی کرم کریں گے اتنے ہی کم سے کم آپ کو شریک کشٹ ملیں گے کیونکہ دیکھئے کچھ کرم ہمیں پرتیفل کے روپ میں واپس مل جاتے ہیں اور کچھ کرموں کا فل ہمیں شریک کشٹوں کے روپ میں بھوگنا پڑتا ہے اور مہاراج جی کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ بابا مہاراج سوتے سوتے بھی جنہیں آسیروات دے دیں ان کے بڑے سے بڑے شریک کشٹ بھی چند شنوں میں دور ہو جاتے ہیں اور یہاں پرمانت بھی ہے ہم نے سویم اس بات کو انبوہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے وقتی کا اپنے شاریک اپچار کے لیے بھی آپ اس کا پریوک کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ پائیں گے کہ اس سے بڑا سمادان کچھ ہوئی نہیں سکتا آنے والے کسی ویڈیو میں آپ کو رام نام کی مہمہ کے بارے میں بتائیں گے تب یہ بھی بتائیں گے کہ اس طرح سے ایک عشور کا نام ہی آپ کے شاریک کشٹوں کو نیوارن کر سکتا ہے آشا کرتے ہیں دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر لیجئے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب آوشے کر لیجئے گا ملتے ہیں جلدی ایک اور ایسے ہی خوبصورت سینگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا اچھے سے خیال رکھئے اور پربوشی حنمان جی اور مہاراجی کی نسوارت ہو کر سیوہ کرتے رہیے جائے سیاہ رام